بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوخہ انداز میں آپ کا حض جمال صدی کی امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے ناظرین اکرام لیٹس اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کچھ اپ ڈیٹ ٹویٹر کی ہیں خاص طور پہ فری افغانستان کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ چل رہا ہے غلطی ہے والدین مودی اور ان کے دیش سے یہ چل رہا ہے وہ کیا پریٹینڈ کرانا چاہ رہے ہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں فری افغانستان میں ان کا م نوٹف کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے دوسری جانب یہ بھی دیکھیں گے کہ کل جو ہم نے آپ کو ایران کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس بتائی تھی اور خاص طور پہ ان کے آرمی آرکوٹس کے اسماعی کانی کے حوالے سے ہو یا پھر ترجمان دختر خارجہ کے حوالے سے خطیب زادہ کے حوالے سے ان کی لیٹس اپ ڈیٹس آئی ہیں ساتھ میں بلنکن نے افغانستان کے طالبان کے ساتھ کیا معاملے کے اوپر بات کیا اور دوسری جانب ایران کے نیوکلئر ہتیاروں کے اوپر جو ان کی پابندی کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے اس کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹس ہیں بہت ہی تفصیلی اور بہت ہی زیادہ انفرومیٹیو ہے نئے آنے والے ناظرین سے اتماس ہے کہ اگر انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کرنے ہیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی سب سے بڑی وج یہ ہے کہ یہاں پہ فیکشن فگرز کے اوپر تفسر ہوتے ہیں خیر سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کہانی کچھ اس طریقے سے شروع ہی کہ افغانستان کے اوپر طالبان کی حکومت ہوئی طالبان کی حکومت سے بہت سے لوگ خوش بھی ہیں اور بہت سے لوگ خائب بھی ہیں مگر یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پسلے کچھ دنوں میں جب سے بڑے ہی امن و امان منٹین ہونے کے بعد بھی جب دنیا کو کچھ نہیں ملا تو پھر انہوں نے آواز اٹھانی شروع کی کہ خواتین کا کیا ہوگا اور ایڈ ایڈیوکیشن کا کیا ہوگا جبکہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان تمام معاملات کے اوپر بہت ہی خوبصورتی سے عوام کو اعتماد میں لیا مگر چند شر پسند اناثر کی وجہ سے احتجاج رکارڈ ہوئے جس میں پاکستان کے اوپر بھی بڑی مغلزات بکی گئیں جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں تھا مگر یہ کیا گیا اور اس کو روکا نہیں گیا اب سینیو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد افغانستان کے بعد وہ ایران میں بھی شروع ہوا ایران کی طرف سے بھی حالات اس طرح کے ہوئے کہ انہوں نے انڈیا سے روابط بحال کرنے کی کوشش کی جس کی تفصیلات آپ کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دی سینیو یہ ہے کہ ایران اس وقت سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے افغانستان سے بھی زیادہ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کی اتنی بری حالت نہیں ہے جتنی ہے ایران کی ہے کیونکہ اس کو پابندیوں کا سامنا ہے بلنکن نے جو بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تصنیم کرنے میں کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ جو نیوکلئر ڈیل ہے اس میں ہم قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں اور ابراہیم رئیسی کو بھی چاہیے کہ وہ قریب سے قریب آتا جائے ابراہیم رئیسی بہت زیادہ معتدل اور اعتدال پسند اور انصاف پسند آدمی ہیں جن کو سپریم لیڈر کی حمایت حاصل ہے اور ان کو اپنے ملک کے اندر بھی بڑے انتشار پھیلنے کا خدشہ بھی ہے کیونکہ متعدد جو آپ کو بتایا کہ متعدد بار ایسا ہوا ہے کہ ان کے اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسایا گیا اور کہا گیا کہ ایران کی جو حالیہ حکومت ہے اور ایران کے جو حالیہ سپریم لیڈر ہیں وہ ایران کے اوپر قابض ہیں اور وہ ایران کی ترقی نہیں چاہتے جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے سینیریو بہت ہی چینج ہے یہ ذہن سازی کا معاملہ ہے فری افغانستان بھی اسی کی کڑی ہے کیونکہ پاکستان کے کچھ لوگ بھی اس فری افغانستان کی کیمپین میں شامل ہو رہا ہوں یہ پوری کیمپین صرف اور صرف شریعت کے نفاس کو ختم کرنے کے لیے جہاں بھی شریعت کے نفاس کی بات آئے گی تو وہ لوگ ضرور میدان میں آئیں گے جو شریعت کو مانتے ہی نہیں یا پھر شریعت کو غلط رنگ دیتے ہیں اور اس کا ہم آپ کو کسی کے اوپر الزام تراشنیں یا آپ خود جا کے آپ ان کو ایویلیویٹ کر لیں آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بابری مسجد شہید کی گئی کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی اور آج جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں فری افغانستان کی کیا انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی آج آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے کی بربریت انڈیا میں مچائی جا رہی ہے مسلمانوں کو لے کے چولائے پہ مارا جا رہا ہے پولس کی سپورٹ ہے عوام کی سپورٹ ہے ان کو تو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کیا ان کے خلاف کبھی کسی نے آواز اٹھائی نہیں آپ نے دیکھا ہولوکاسٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی کیوں نہیں کی جاتی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنے مواقع ایسے آئے جس میں کشمیر کے اوپر جس طریقے کی بربریت مچائی گئی سٹین گن پیلٹ گن سے فائر کیے گئے معصوم بچے شہید ہوئے کسی نے آواز اٹھائی نہیں اٹھائی آپ یا صدیقی کے اوپر کسی نے آواز اٹھائی نہیں اٹھائی کیوں نہیں اٹھائی یہ لوگ اس وقت اچھے لگتے جب ان کے اوپر بھی آواز اٹھاتے یا پھر شریعت کے نفاس کی بات کرتے شریعت میں کیا گناہ ہے نافذ ہونا طالبان آپ کو بیس سال میں ایک سب سے پہلی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بیس سال طالبان کو امریکہ ختم نہیں کر پایا کیا وہ چھپے ہوئے تھے ایسا کیسے پوسیبیل ہے اسی ہزار امریکنز یہاں اترے تھے جنہوں نے چپا چپا چھانا ہے افغانستان کا صرف ٹی ٹی پی کو نہیں مارا باقی سب کو انہوں نے جو ہے وہ کھڑے لائن لگایا مگر اس کے بعد بھی آج آپ دیکھیں کہ کتنے دن میں طالبان اُبھر کے سامنے آیا اور انہوں نے پورے ملک کے اوپر حکومت قائم کر لی تو عوام کی سپورٹ ہے وہاں پہ چند شہر پسندوں کی وجہ سے اگر افغانستان کا نام غلط رنگ میں آ رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھنے کی بہت اشت ضرورت ہے کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے بیرونی ہاتھ بالکل انوال ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھا کہ ننگرہار میں جو ٹی ٹی پی کے دہشتگرد تھے ان کو جو کسٹڈی میں لیا گیا تھا اس کے بعد ان کا کیا ہوا طالبان کی حکومت آئی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد کہ کون سی عوام نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا جنہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ پنشیر کے حوالے سے تھا ایران نے جو کل بیان دیا وہ ان کی ضرورت تھی بیان دینا اگر وہ بیان نہیں دیتے تو امریکن سینکشنز جو ہیں وہ ختم نہیں ہونے کے قریب آتی کیونکہ ان کو یہ بیان دینا ضروری تھا ان کی ایکنومک کنڈیشن جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اس بیان کے بغیر چل سکتے طالبان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے اور دوسرے ان لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ ایران فرنٹ فوٹ کے اوپر دو سے تین مہاز اوپن نہیں کر سکتا جبکہ اس کو یمن میں بھی اس کے حوشیوں کو جنگ کا سامنا ہے ساتھ میں اراک میں جنگ کا سامنا ہے سیریا میں جنگ کا سامنا ہے تو پھر کس طریقے سے وہ ایک اور جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر آ کر لڑنا شروع کرتے بیان بازی بلکل چلتی ہے بیان بازی ہوتی ہے اور بیک ڈور چینل سے اعتماد ملیا جاتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو یہ جو ملکوں سے بیان بازی ہو رہی ہے اگر وہ اپنی ٹریڈ بند کر دیں تو پھر ایران کا حال اور برا ہو جائے گا اس بات کا آپ کو ایرانی پروڈکس کے حوالے سے ہم نے آپ کو ایک پچھلی کئی عرصہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں ہم نے آپ کو اس کی ایف ایم سی جی پروڈکس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم خود وہاں پہ وزٹ کر کر آئے اور اس کی کالٹی اور اس وقت جو پاکستان میں پروڈکس بننے ہیں اس کی کالٹی میں اور پرائسز میں زمین آسمان کا فرق ہے دیفنیٹلی وہ اپنے آپ کو سٹیبل کرے گا سو بلین ڈالر کی جو اماؤنٹ ہے ایران کی وہ منجمد ہے مختلف ممالک میں کیا وہ اس کو ریلیز نہیں کروائے کیونکہ کیا وہ اپنی عوام کو فیڈ نہ کرے اپنی عوام کی بہتری کیلئے کچھ نہ سوچے بالکل سوچے گا جیسے اس نے طالبان کی مدد کی اب طالبان بھی اس کی مدد کر رہے ہیں اور دیفنیٹلی ٹالبان کی کابینہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم صوبائی طور پہ پنچیر کی لوکل باڈیز کو اوپر لے کر آئیں گے اور ان سے ہی صوبے کو جو ہے وہ چلوائیں گے جس کے بعد یہ تمام معاملات ختم ہو جاتے ہیں یا الگیشن سف اور سف گمک ہے یا ٹرک کہہ سکتے ہیں اسے اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے کہ ٹالبان جو ہیں وہ فسادات کے اوپر جا رہے ہیں یا پھر جو احمدی نزاد کا جو موقف تھا وہ اس کی کہیں اور تعریف ہو احمدی نزاد اپنی شرمندگی اور اپنے ملک میں انتشار پھیلانے کے لئے یہ باتیں کر رہے ہیں حالانکہ ان کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں ای ٹھنکس ہو کہ وہ سائیکو پیشنٹ بن چکے ہیں آپ کی جو رائے ہے وہ کومنٹ میں ضرور آگاہ کیجئے گا اس سے اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈی کو شکریہ